محمد علی انجینئر ملہد نے گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی میں اس سمجھ چکا ہوں کہ مرزا محمد علی جینئر ظالم و ظل ہے یہ خود گمراہ ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بے شک اللہ کے لئے اس سے بچ جائیں انشاءاللہ اور میں بچ گیا ہوں اور میں سب مسلمانوں کو اس ملہد شخص سے بچنے کی بیل کرتا ہوں بے شک اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ مرزا محمد علی جینئر ملہد سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھو گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا کے اسپیشل چمچے عماد علی اسلام نے مرزا کو چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ ملحد ہے یعنی بے دین ہے دال مدل ہے یعنی خود گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے میں اسے بچ گیا ہوں تم بھی اسے بچ جاؤ مرزا کے گھر کی کہانی سامنے آگئی اس کا اسپیشل چمچہ اس کو چھوڑ چکا ہے جو اس کے دوسرے چمچے ہیں ان کے لیے بہت بڑی گھنٹی ہے الحرم ہے کہ جناب آپ ایسے گمراہ سے بچ جائیں جو آپ کو اللہ کا دشمن بنا لے جس کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کریم مزاق اڑاتا ہے تمسخر کرتا ہے نبیوں کا اللہ کریم تمسخر اڑانے کو منع فرماتا ہے اور جو مزاق کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جاہل ہیں اور اللہ کریم مومنوں کو حکم دیتا ہے سورہ الحجرات میں کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مزاق نہ اڑائے تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کریم مزاق اڑاتا ہے تمسخر کرتا ہے اللہ گستاخیاں کرتا ہے نبیوں کی نعود باللہ من ذالک اس کا ایمان کیا ہوگا بالکل وہ گمراہ ہوگا خود گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے اور جھوٹ پر اس کی ساری تبلیغ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے چمچے نے مجھے فون کیا جناب آپ حق پر ہیں لیکن مرزا صاحب ہی سچ کہتے ہیں میں نے کہا کیا سچ کہتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کو روکا ہوا ہے تو کوئی آدمی پہ شاہب کو نہیں روک سکتا تو انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے میں نے کہا کس کتاب میں لکھا ہے میں نے کتاب تو نہیں پڑھی میں نے کہا کس نے بیان کیا ہے میں نے سنا تو نہیں بس مرزا سے سنا ہے یعنی مرزا جو جھوٹ پر ہے آپ اس پر یقین کر لیں گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے کہا کہ میں نے سمندر کو روکا ہوا ہے یا کسی کتاب میں موجود ہے کہ عبداللہ شاہ نے سمندر کو روکا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی پیاروں کی اور اہلِ بیت کی اس طرح کی گستاخی کرنا وہ شاہ ہے تو سید زادے کی اس طرح گستاخی کرنا کہ کوئی آدمی اپنے پشاب کو نہیں روح سکتا عبداللہ شاہ غازی نے جناب سمندر کو روکا ہوا یہ کیسے روح سکتا کس نے کہا یہ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے جب یہ سیلاب آ رہا تھا کراچی طرف بڑھ رہا تھا تو بی بی سی والوں نے لوگوں سے انٹرویو لیا کہ کراچی والوں یہ سیلاب آ رہا ہے پریشان نہیں انہوں نے کہا ہم پریشان نہیں کیوں کہ ایک اللہ کے ولی کی مظاہر ہے کراچی کے اوپر والی حصے پر تو جب اللہ کے ولی کی مظاہر تھا انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو میں نے کہا یہ جملہ کہنا کہ ان کی برکت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیا یہ ناجائز اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل اس میں تو کوئی حج نہیں ہے تو میں نے کہا جو مرزا نے کہا یہ کہا اور کس نے لکھا ہے اس نے کہا یہ مجھے نہیں بتا یعنی مرزا کے جھوٹ پر ایمان لانا کتنے بڑے وہ جھوٹے لوگ ہیں اور میں نے اسے یہ بتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے تو مرزا کے اکثر چیلے سنی سنائی بات پر جو مرزا جو جھوٹ بلد اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس نے جو نعرہ اس نے لگایا ہوا ہے کہ یہ میں نے نعرہ ایجاد کیا ہے اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جناب میری زندگی کا سرمایہ ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو امتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے خواب میں اللہ تبارک وطالہ کی جدار نہیں ہو سکتا بہت بڑا جھوٹ ہے میں نے اس پورا ریسرچ پیپر بنایا ہے امام بخاری کے دادا استاد امام مالک کے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور کئی تابعین کے اقوال اس میں میں نے لکھے ہیں اتھنٹک بک سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک وطالہ کی جدار ہوا ہے یہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے میں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں جناب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہم نے اپنی کتابیں نہیں جو محدثین ہیں جو اسما اور رجال کی محقی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے تابعین کو خواب میں اللہ تبارک وطالہ کی جدار ہوا ہے تو وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کتنا بڑا جھوٹا ہے جس چیز کوئی کہتا ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے میں نے رب کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یا باریت اللہ خواب میں تیرا جدار کسی کو نہیں ہو سکتا تو اللہ نے مجھے ایوار دینا ہے اور میں نے ایک یونیک کام کیا ہے جس فیکٹری کے اندر ہی پورا گند ہے وہ جھوٹ ہے اس فیکٹری میں کام کرنے والے گند میں ہاتھی ڈالیں گے جھوٹ میں ہاتھ بٹائیں گے تو دوستو تحقیقی باتیں دیکھیں اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں یہ ہم آپ کو ریسرچ پیپر آپ کو بھیجیں گے آپ پڑھیں خود جس کوئی زندگی کا سرمایہ کہہ رہا ہے وہ بالکل اس کا فارغ ہو گیا سرمایہ اس کا ڈوب گیا تو جس فیکٹری کا جس مالک کا سرمایہ ڈوب جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس اس کے رسول ہے اور یہ بہت بڑا اولیاء کرام کا گستا کہ جو زبان استعمال کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوتا تو مجھ پر اللہ کی لعنتیں ہیں اور جب اس پر لعنتیں پڑھتی ہیں کہتا ہے جناب میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں پیشلی دن ہم نے ویڈیو دکھائی ہے کہتا ہے جناب میں اللہ کا ولی ہوں اور پہلے کہتا تھا کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر لعنتیں ہوں تو اپنے اوپر یہ لعنتیں اس طرح بھیجتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کا ولی یا شیطان کا ولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کا ولی ہے شیطان کا ولی ہے یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے بڑے بڑے محدثین فوقان اپنی کتاب میں لکھائے کہ فلان اللہ کا ولی ہے فلان اللہ کا ولی ہے تو اس نے فتوہ تمام محدثین پر لگا دیا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں اللہ کا ولی ہے اور بعد ہم نے یہ بھی دکھایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں میں تجھ پر کیسے پھر وہی نازل ہوئی تو نے ایک اصول بنایا ایک قانون بنایا کہ اللہ کے ولی کے شناحت کے لیے وہی کا نظور ہونا ہے کہ وہی نازل ہوگی جبریل بتائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو وہ پہچانا جائے گا کہ اللہ کا ولی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بندہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کے ولی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے کہہ دیا کہ میں اللہ کے ولی ہوں جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ کو مزاق اڑھاتے ہیں پیارے اکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکڑا کہتے ہیں صحابہ اکرام و� Yan ABIND کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی کبھی نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف حدیث 652 من عادالی ولین فقد عادنت بالحرب حدیث قدسی اللہ کریم فرماتا جس نے میرے کسی ولی سے دعوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے اب یہ اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب یہ ساری رات عباد کرتے ہیں یہ کرتب دکھا رہے ہیں آپ اگر اپنے ولیوں کو بچانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ وہ سوتے بھی تھے یہ تو ان کو ظلیل کرنے والی بات ہے اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے اور اس پر بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے کہ عشاء کے وضوث فجر کی نماز کن کن محدثین نے پڑھی ہے کن کن تابعین نے پڑھی ہے پوری رات کن کن صحابہ کرام اعلیٰ دعا نے عبادت میں گزارا ہے عشاء کے وضوث فجر کی نماز پڑھنے والے صحابہ تابعین تابعین اس پر بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے اور امام ترمیزی نے لکھا اس بارے میں امام بہکی نے لکھا اس بارے میں اور تمیم داری صحابی ہیں امام زہبی نے اپنی کتابوں لکھا خطانس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں سلمان آتیمی عشاء کے وضوث فجر کی نماز پڑھتے تھے یزید بن حارون ہے امام عوضائی ہے ایسے محدثین ہیں جن کی روایات بخاری مسلم ہیں تو یہ کہتا ہے جناب جو یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے وضوث فجر کی نماز پڑھتے تھے وہ کرتب دکھاتے ہیں نعود باللہ من دالک اس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے والا کبھی بھی اللہ کا علی نہیں ہو سکتا دعال المدل ہو سکتا خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے آپ ایسے گمراہوں کے پیچھے جا کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں اللہ سے محبت کریں اللہ کی پیاروں سے محبت کریں اللہ تبارک وطلہ آپ کو ایسے شدوروں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ